امریکہ کے ایران کے ساتھ کاروباری معاہدے کرنے والوں کو وارننگ پاک ایران نئے معاہدوں میں اگر مزید پیش شرفت ہوئی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں ذمہ داروں کو پابندیوں کے خطرے سے اگاہ رہنا چاہیے پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات اپنی خارجہ پالیشنگ کے تحت دیکھے نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس پریفنگ ادھشتہ رات میتھیو میلر نے بھی تجارتی معاہدے کرنے پر پابندیوں کا اندیا دیا تھا کہا معاہدے کرنے والوں کو پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے ایرانی صدر کا مصروف دین لاہور کے بعد کراچی آمد ابراہیم رئیسی کی مزار قائد پر حاضری پھول لکھے فاتیہ خانی کی ایرانی صدر کی وزیرا لہاوس آمد مراد علی شاہ کامران ٹیسوریو دیگر نے استقبال کیا ابراہیم رئیسی سے گورنر سندھ کا امران ٹیسوری کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال دونوں ملکوں میں ثقافتی تبادلہ بڑھانے پر اتفاق گورنر سندھ نے ایرانی صدر کو ڈاکٹر ریڈ کی عزازی ڈگری دی ابراہیم رئیسی کے عزاز میں وزیرا لہا ہاؤس میں پروقات تقریب وزیرا لہا مراد علی شاہ نے ابراہیم رئیسی کا اکراہیم آمد پر خیر مفتم کیا پاکستان اور ایران کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں سندھ ایران کے ساتھ تعلیمی ثقافتی سماجی اور اقتصادی روابط کو انتہائی مقدم رکھتا ہے کوشش ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول پیدا کر سکیں خطے کی ترقی کے سفر کا آغاز سندھ کی سرزمین سے ہوگا مراد علی شاہ کا خطاب ایرانی صدر سے چیئرمن پی بس وارڈی پلال بھٹو کی بھی ملاقات باہمی تعلقات عالمی اور علاقہ ایمور پر تفصیلی تبادہ خیال مار پر حاضری کے دوران ایرانی صدر کو قلام اقبال سنایا گیا ابراہیم رئیسی نے شہر مصری کو خرادی عقیدت پیش کیا مہمانوں کی خطاب میں تاثرات لکھے ایرانی صدر کی اسلامباد سے لاہور احمد ایرپورٹ پر وزیرا لہا پنجاب اور ایرانی صدر اور خاتون اول سے ملاقاتیں لاہور احمد پر شکریہ ادا کیا پاک ایران دوستی کی تاریخ اچھروں پر محیط ہے ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبہ پر کام کرنے کے خواہاں ہیں سنتی زرعی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے پنجاب میں محول دوست گرین انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقعیں موجود ہیں مریم نواز کی گفتگو ابراہیم رئیسی سے گورنر پنجاب علی گرہمان کی ملاقات دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کے فروغ اور دو طرفہ ترفیو خوشحالی بارے میں گفتگو صدر رئیسی کا عوامی رابطوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر کے عزاز میں زہرانہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے مذاکرات کا کوئی پیغام آیا تو کلیا میں تلا دیں گے مضاحمت نہیں کر رہے اپنے حقوق کے لیے لڑے ہیں الیکشن کے نام پر ڈرامے کی مضمت کرتے ہیں الیکشن سے قبل ہی بیلڈ باکس بھرے ہوئے تھے پہلے سے تیشدہ نتائج عبام کو دکھائے گئے بانی پی ٹی آئی نے زمنی الیکشن کے ریزلٹ پر حیرت کا اظہار کیا چیئرمن پی ٹی آئی کا زمنی الیکشن میں مبینہ دھاندری کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں تجاجی مظاہر کا اعلان بھرشتہ گوھر کا بشرا بی بی کی دورانے قید بکرتی صحت پر تشویش کا اظہار بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ان کی صحت کو لے کر فکر مند ہے بشرا بی بی کے ہاتھ اور سینے میں تقالیف ہے ڈاکٹر نے کہای کہ خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کا خرچہ ہے ایمولینس کی بنی گالہ آمد سے متعلق تفصیلات کو مخفی رکھا گیا چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی گفتگو ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی صحت تثرلی بخش قرار دے رہی ڈاکٹرز کھانے میں احتیاط کا مشورہ بشرا بی بی کی نئی میڈیکل رپورٹ ساتھ نے آگئی بشرا بی بی نے گلے اور بائیں بازو میں درد کی شقایت کی بشرا بی بی نے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی بھی شقایت کی میڈیکل رپورٹ پیمز کے تین رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کا طبی معینہ کیا لاپتہ افراد سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا کیا گیا مسنگ پرسن کا معاملہ اتنا آسان نہیں حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے کئی دہائیوں کا معاملہ رات و رات حل نہیں ہو سکتا دس ہزار سے زائد کیس کمیشن میں گئے لاپتہ افراد سے متعلق کچھ رپورٹ درست بھی ہوتی ہیں اب بھی تائیس فیصد کے قریب کیس حل طلب ہے وفاقی وزیق قانون عظم رضی طارن کی پریس کانفینس بشا بی بی کی فلور کلینر والی بات مزہ کاخیز تھی جھوٹی مہم چلائی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے زمینی الیکشن میں داندلی کا ڈنڈورہ پیٹا گیا عمر ایوپ نے ڈی پیو گجرات اور احساس چو پر الزمات لگائے اگر بات احساس چو پر آگئی ہے تو آپ سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں سرمایہ کاری آ رہی ہے ملک ترقی کی جانب کامزن ہے نفرت اور تقسیم کا بیانیاں مصرد ہو چکا وزیراعظم شباہ شریف جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیراعظم کے دورے کے بعد سعودی ولی حجزادہ محمد بن سلبان پاکستان آئیں گے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی جلد متوقع یو اے ای کویت اور قطر بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے پاکستان اب کسی دوست ممارک سے مزید مدد نہیں مانگ رہا سی پیک فیز ٹو پر کام کا آغاز اور سرمایہ کاری کے لئے باتچیت شروع ہو چکی ہے وزیر منصوبہ بندی حسین اکبار وزیر آزم شباہ شریف کا ٹیکس کیسیز میں دانستہ التوا کا نوٹیس شریف کمیشنر انڈین ریونی اسلامباد اور متعلقہ تمام افسران موعتل وزیر آزم کا واقع کی فوری انکواری کا حکم قومی خزانے کا سیکرو عرب قانونی تنازات کا شکار ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کتاہی قبول نہیں کروں گا عوام سے کیا گئے وعدے کہ تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لئے دن رات محنت کرنا ہوگی وزیر آزم کی گفتگو لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں ٹیکس ٹو جی ٹی پی نائن فیصد کی شرح پر ہم نہیں چل سکتے زراد آئی ٹی سیکٹر سے ہم اپنی گروت پڑھا سکتے ہیں ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے معاشی حالات درست سمت کی جانب گامزن ہے زر مبادلہ کے زخائر مستقم ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر پلس ہو چکا ہے زر مبادلہ کے زخائر آٹھ عرب ڈالر پر ہے سودھ پر ہی دارومدار ہے اس ہفتے آئی ایم اپ کی جانب سے ایک اشاریہ ایک نو عرب ڈالر کی قسط آ جائے گی جون کے اختتام تک زر مبادلہ زخائر نو سے دس عرب ڈالر کے درمیان ہوں گے زری جی ٹی پی پانچ پیسد نمو دکھا رہی ہے چاول کی بمپر کراپس ہوئی جس سے زر مبادلہ آیا درامت بھی نہیں کرنا پڑا سٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کم ہو رہی ہے مہنگائی کم ہونے سے پالیسی ریٹ بھی نیچی آئے گا سیتمبر دوزار پچیس تک مہنگائی کی شرہ پانچ سے دس پیسد کے درمیان ہوگی تبانائی کی مساوات کو بہتر کیے بغیر کوئی سنتی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی دوست موالی پاکستان کو معاشی طور پر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پروینشل انفورسمنٹ آتھورٹی کے قیام کی منظوری دے دی پنجاب کے ہر ڈسٹریٹ اور تحصیل میں بھی انفورسمنٹ آتھورٹیز قائم کی جائیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی زرست دارت انفورسمنٹ آتھورٹی کے قیام سے متعلق ہے جلاس انفورسمنٹ آتھورٹی کے قیام کیلئے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایت سپیکر ایا سادے کی زرست دارت قومی اسمبلی کا اجلاس کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر تو جو دلاؤ نوٹس لیاری کے عوام بل ادا رہی کرتے کہ الیکٹرک نے کوشش کی لوگ اپنے گدشتہ چھوڑ کر موجودہ بل ادا کریں وزیعت اوانائی ویس لغاری کا ایوان مزار خیال وزیعت اوانائی کو کے الیکٹرک نے غلط بریفنگ دی کے الیکٹرک اوور بلنگ کر رہا ہے چور لیاری کے عوام نہیں کے الیکٹرک ہے نبیل گوبول کا جباب اگر ایک آدمی بجلی کا پورا بل ادا کرتا ہے اس کا کیا قصور ہے اس کو چودہ گھنٹے کی سزا دی جاتی ہے کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ہمارے لاؤسز اٹھارہ فیصد ہیں ہمیں بتایا جائے کہ نپرا کیسے بجلی کے نرخ تائیون کرتا ہے پی پی رہنما اسد نیازی کا ایوان میں خطاب قومی اسمبلی جلاس کے دوران بجلی چلی گئی ہال کی تمام لائٹیں بوجھ گئیں ایوان میں انتھیرہ چھا گیا قومی اسمبلی کا جلاس مصطفیٰ کمال نے مجموعی معاشی صورتحال پر بحث کی تحریک پیش کر دی ہے ایوان میں سعودی سعودی نظام کے خلاف دمہ دار خطاب کہا کہ صورت بقرہ میں لکھا ہے کہ سعود سے بچو اللہ اور اس کے رسول سے سعود کا نظام کھلی جنگ ہے یہ سعود بیسٹ ایکانومی ہے سعودی نظام میں ملک خوشحال نہیں ہو سکتا آئین کو بنے 51 سال ہو گئے کب سعودی نظام ختم ہوگا وفاقی شرع عدالت نے سعود کو 2022 میں حرام قرار دیا مزیخ خدانہ محمد اور انگزیب کا مصطفیٰ کمال کے اعتراض پر جواب شریعت کوٹ میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے ایک ٹائم فریم بیا جا چکا ہے بینکنگ انڈسٹری اس ٹائم فریم کے مطابق اسلامی بینکنگ کی طرف بڑھ رہی ہے عدیسہ برس بہت سے بینکوں کی کنونشل برانچیز اسلامی بینکنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں عالمی سطح پر ہمیں مروچہ نظام کے تحت چلنا پڑے گا وزیر خدانہ ایک دیسیزن ہو چکا ہے موسیقی